سب سے پہلی بات یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر یہ پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ نیشنلیٹی لا جو ہے وہ امنڈ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ کمنٹ کو کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا فیک نیوز ہے یہ وہ ہے بھائی جس کے وہ فیک نیوز لگ رہی ہے وہ نہ لے نیشنلیٹی جب یہ ہو جائے گا تو آپ لوگ نہ اپلائی کرنا آپ اس کے بعد بھی اپنا ٹائم پورا کر کے اپلائی کرنا سب سے پہلی بات دوسری بات کہ کچھ ایسے لوگوں کے ریفرنس دیے جا رہے ہیں جو خود دو دن کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں نیوز دو دن پہلے کی تھی تو دو دن بعد اٹھ کے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اوفیشل سورسز کے مطابق یہ کسی سپیسفک آرٹیکل کے لیے نہیں ہے نہ ہی یہ گولڈن ویزا کے لیے نہ ہی یہ خالی فائل لاک کے لیے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے ہے چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا اگر آپ سورسز اٹھا رہے ہیں ان کمپنیز کا یا ان لا فرمز کا جو گولڈن ویزا کو ڈیل کرتی ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ بات کریں گے کیونکہ ان کا کلائنٹ جو ہے وہ گولڈن ویزے والا ہے تو اسی طرح جو ریزیڈنس پرمٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ریزیڈنس پرمٹ یا آرٹیکل 88 والے جو لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے مین جو بات ہے لاؤ جو چینج کیا جا رہا ہے وہ یہ چینج کیا جا رہا ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ کا جو پروسیس ہے اپروول کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے اس ٹائم کو بھی لیگلی کاؤنٹ کیا جائے ابھی تک لاؤ پبلش نہیں ہوا صدر کی جانب سے اپروو نہیں ہوا گیزٹ نہیں بنا پھر یہ لوگ اٹھ کے کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی گولڈن ویزا کے لیے خالی یا دوسری لوگوں کے لیے تو سب سے پہلی بات چل کریں پریشان نہیں ہونا اگر ہو گیا بھائی تو انجوائی کرنا نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی تو ٹائم پورا کر رہے ہونا تو پریشانی کی کیا بات ہے اتنے کمنٹس کر کے سائنس دان بننے کی ضرورت نہیں ہے لیٹیس نیوز اور اپڈیٹس کے لیے فالو کرتے ہیں